بہت سالوں سے فانسی سزا کا ایک زریعہ ہوتا آ رہا ہے لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک ہاتھی کو فانسی دیا گیا ہے اور شہر کے بیچوں بیچ لگ بگ دو ہزار لوگوں کے سامنے اس کو فانسی پر لٹکا دیا گیا جی ہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے ہی ایک ہاتھی کے بارے میں جس کہانی کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا یہ بات ہے امریکہ کے ٹینیش شہر کا جہاں پر فورٹی پاکس نام کا ایک سرکس کمپنی تھا جس میں میری نام کا ایک ایلیفرینٹ تھا جو وہاں پر سرکس دکھاتا تھا اس سمیں فورٹی پاکس امریکہ کا ایک فیمس سرکس کمپنی ہوا کرتا تھا یہ سال تھا انیس سو سولہ جب سب کچھ بہت ہی اچھے سے چل رہا تھا اور اس سرکس کا ایک ورلڈ فیمس شو بھی تھا جس کا نام تھا سپاکس جس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ بھی آتے تھے اور جس کے چلتے فورٹی پاکس کمپنی بہت سارا پیسہ بھی کما رہی تھی اس سرکس کا مین ایٹریکشن تھا میری جس کے کھیل کو دیکھنے کے لیے لوگ بہت دور سے بھی آیا کرتے تھے میری کا ویٹ پانچ ٹن ہونے کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ اچھلکود اور جوش کے ساتھ سب ہی کو سرکس میں کھیل دکھاتی تھی اور سب ہی کو آنند دیتی تھی اس کا اپنے کیارٹیکر کے ساتھ بہت ہی اچھا تال میل بھی تھا لیکن ایک دن سرکس کے اونر کے ساتھ میری کے کیارٹیکر کے کچھ پرابلیم ہو گئی اور وہ سرکس چھوڑ کر چلا گیا جس کے بدلے سرکس کمپنی نے ایک نیا ٹرینر جس کا نام ریڈ الڈکرو تھا اس کو میری کو ٹرین کرنے اور اس کا دیکھ بھل کرنے کے لیے لے کر آئے لیکن ٹرینر نیا ہونے کے کارن اس کو میری کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں پرابلیم ہو رہی تھی یہ بات سرکس کمپنی کی اونر کو بھی پتا تھی اور میری بھی ٹرائی کر رہی تھی نئے کیارٹیکر کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی لیکن وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی اور کھویا کھویا سا رہنے لگی تھی کیسے بھی کر کے سرکس میں تو شوو مینج ہو رہا تھا لیکن ایک دن اس سرکس کا ایک روڈ شو تھا اور جس میں میری بھی تھی جو اس شو کا ایک مین ایٹریکشن بھی تھی اس دن اس کا کیارٹیکر میری کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور میری روڈ پہ چل رہی تھی بس روڈ شو کے کچھ ہی سمیے کے بعد میری کو روڈ کے دوسری طرف کھانے کا کچھ دکھا اور وہ روڈ شو کو چھوڑ کے روڈ کے دوسری طرف بھاگنے لگی اس سمیے میری کے کیارٹیکر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میری پاگلو کی طرف اس کھانے کی طرف جا رہی تھی کیونکہ اس کو بہت سارا بنانا دکھ رہا تھا جس کو وہ کھانا چاہتی آخر کر میری تو تھی ایک جانور ہی یہ بات ریڈ کو سمجھ نہیں آئی اور میری کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ تیس چیزوں سے مارا جس کے قارن وہ چوٹیل ہو گئی اور اس کی شریر سے بہت سارا کھون نکلنے لگا اور اس چوٹ سے میری کو بہت گصہ آیا اور میری نے اپنے اوپر بیٹھے ریڈ کو ایک جھٹکے میں نیچے زمین میں فیک دیا اور ریڈ کے اوپر پیرو سے حملہ کر دیا جس کے قارن اسی سمجھ ریڈ جو میری کا ٹرینر تھا اس کی موت ہو گئی میری کے اس گصے کے قارن وہاں پر جو بھی سرکز دیکھنے آئے تھے وہ سب لوگ بھاگنے لگے اس کے بعد سارے لوگ اس بے زبان میری کے اوپر حملہ کرنے لگے اور اس کو مارنے لگے جس میں سرکز کے کچھ لوگ بھی شامل تھے کسی طرح میری وہاں سے بچ نکلی لیکن پورے شہر کے لوگوں نے تھان لی کہ کسی بھی طرح میری کو جان سے مار دیا جائے کسی نے بولا کہ اس کو تڑپا کر مارا جائے اور کسی نے بولا اس کو الیکٹرک شک دے کر جس کے چلتے وہاں کے لوگوں کی ریکویسٹ کے قارن سرکار نے میری کو فانسی دینے کی تھان لی یہ دن تھا 13 سپٹمبر 1916 اس دن میری کو فانسی دی گئی تھی لگ بک دو ہزار لوگوں کے سامنے میری ایک ایشین ایلیپینٹ تھی اس کو اٹھانے کے لیے 100 ٹن وزن اٹھانے والا ایک کرین کو لائیا گیا لیکن پہلی بار جب میری کو کرین سے لٹکایا گیا تب کرین کا چین ٹوٹ گیا اور میری کرین سے 20 فوڈ نیچے آگیری اور اس کا گردن ٹوٹ گیا اور خون نکلنے لگا پھر بھی وہاں پر دیکھنے آئے لوگوں میں سے کسی کا بھی دل تھوڑا سا بھی نہیں پھگلا اور پھر سے میری کو چین سے باندھ کر کرین میں چڑھایا گیا اور آخر کار تڑپتے ہوئے وہ مر گئی دوستو میری ایک بے زبان جانور تھی اور اس دن اس کو کھانے پر روکا گیا تھا اور ناماننے پر اس کو مارا بھی گیا تھا جس کے قرارن میری گصے میں آ کر ریٹ کو مارا تھا اور اس گصے کے قرارن اس کو فانسی پر لٹکا دیا گیا اس دن میری کو مارا نہیں گیا تھا اس دن انسان کی مانوپتہ کو مارا گیا تھا ہم اس دنیا میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہونے کے باوجود بھی ہم نے میری جیسے ایک بے زبان جانور کو مار دیا اور یہ چیز دکھاتا ہے کہ انسان صرف انسان کے بارے میں ہی سوچتا ہے کسی اور کی نہیں یہ کہانی انسان کی کروڑتہ کو درش آتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو کیا آپ نے ہمارے فیس بک پیچ بریدنگ نولیج کو فالو کیا ہے اگر نہیں کیا تو ابھی تورند کر لیں اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے الویدہ